آج رات کے اس پہر میں آپ سردی میں اگر یہاں پر بیٹھیں کس وجہ سے بیٹھیں کہ آپ نے لنگر کھانا ہے لنگر آپ کو پہلے بھی بڑا ملتا رہتا ہے یہ آپ یہاں پر آئے ہیں کیسے آئے ہیں بتاؤں پھر آپ کو حدیث پاکی روح سے یہ میرے ہاتھ میں نا جی کتاب ہے مجمع الزوائد شریف ہے دس میں اس کی جلد ہے یہ حدیث پاک ہے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سینہ ٹھڑا ہو جائے گا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نو روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المقتہ من اللہ عزوجل یہ میں عربی آپ کو سمجھ تو کوئی نہیں ہЯ Century لیکن میں اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے پیارے آقا کی پاک زبان سے نکلے ہو گئے ہمارے آقا علیہ السلام کی پاک زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المقتہ من اللہ عزوجل اب اس کا مفہوم سمجھیں فرمایا اللہ پاک جب کسی سے پیار کرتا ہے جب کسی سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے تو اللہ تعالی جبریل امین علیہ السلام کو فرماتا ہے پیارے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر گویا کہ رب فرماتا ہے میں عبدالقادر سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر میں بابا فرین سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر میں داتا حضور داتا علی حجویری علی بن عثمان حجویری سے پیار کرتا ہوں جبریل تو بھی ان سے پیار کر میں سید محر علی سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار گیا جبریل امین علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جبریل ان سے پیار کرنے لگ جاتے اب اللہ پاک فرماتا ہے نہیں اس محبت کو اپنے تک محدود نہ رکھو اسمانوں میں چلے جاؤ جا کے وہاں پر اعلان کرو ندا دے دو کہ فرشتو فلاں بندہ جو رہتا دنیا میں اللہ پاک اس سے پیار کرتا ہے تم بھی اس سے پیار کرو گویا کہ ہوتا وہ اب فرشی ہے ذکر اس کے اب عرش پہ چل رہے ہوتی ہے اب یہاں کا کی نہیں فرمایا گیا کہ اب فرمایا جاتا ہے جبریل صرف اسمانوں تاک ان کی محبت محدود نہ رکھو دنیا میں چلے جاؤ زمین میں چلے جاؤ وہاں پر جا کر بھی میرے اس بندے کی محبت لوگوں کے سینوں میں ڈال کے آ جاؤ